اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مرمورے کے لڈو کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو ہم گھر کے ساتھ بنائیں گے یہ ونٹر سیزن میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں ہم اس کو آسانی کے ساتھ گھر میں تیار کریں گے اور مارکیٹ سے بھی بہترین آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے گھر لیا ہے ایک کپ اور مرمورے لیا ہے دو کپ یہ آسانی کے ساتھ آپ کو مارکیٹ سے مل جائیں گے اب ایک پین میں ہم مرموروں کو ایٹ کریں گے اور ان کو ڈرائی روست کریں گے ہمیں ان کو بہت زیادہ روست نہیں کرنا ہے بس لائٹ سا کلر دینا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے سلو فلیم پہ ہمیں پکانا ہے اس کو یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم ان کو نکال لیں گے کسی بول میں یہ دیکھیں ہم نے اس طرح نکال دیا اس کو اب ایک پین لیا ہے ہم نے اس میں ہم گھی ایٹ کریں گے ون دیبل سپون اور جب گھی ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں گھر کو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے گھر ایٹ کر دیا اس کو ہم سلو فلیم پہ پکائیں گے اور گھر کو ملٹ کریں گے ہم گھر ملٹ ہو گیا ہے پھر بھی ہم اس کو پکائیں گے سلو فلیم پہ اور بس مستقی ہے ہم اس کا سپون ہلاتے رہیں گے اس کو ہمیں تب تک پکانا ہے کہ گھر میں اچھی سی خوشبو آ جائے اور یہ تھوڑا بہر جائے سلو فلیم پہ ہم پکائیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگینا اور جلینا یہ دیکھیں یہ اب پک رہا ہے اس میں کافی بوائل آ رہے ہیں اور یہ بڑھ بھی رہا ہے اب تو اس پرائنٹ پہ ہم اس کو چیک کریں گے ایک پیالی میں ہم پانی لیں گے تھوڑا اور پانی میں ہم اس کو ڈال کے دیکھیں گے تھوڑا کہ یہ کرسپی ہوا یہ ابھی تھوڑا سوفٹ ہے اس طرح ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے چیک کیا یہ سوفٹ ہے بہت اس کو ہمیں تھوڑا اور پکانا ہے یہ دیکھیں دو تی منٹ بعد ہم اس کو پھر سے چیک کریں گے ابھی یہ ہو گیا ہے کرسپی ہو گیا تھا تو ہم اس پر مرمورے ایٹ کر دیں گے اور فلیم کو بند کر دیں گے اس پوائنٹ پہ آکے فلیم کو بند کر دینا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس پوائنٹ پہ ہمیں تھوڑا جلدی جلدی کرنا ہوگا ورنہ گوڑ اسی طرح سے سیٹ ہو جائے گا ہم تیزی کے ساتھ اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اوپر نیچے کر کے یہ دیکھیں تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے اب اب ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھی طرح اب ہم اس کے چھوٹے بول بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے پانی لگایا ہے پہلے ہاتھ اوپر کیونکہ یہ گرم ہے بہت پھر ہم تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو اس طرح بول بنائیں گے اس کی سائز آپ دیکھ لیتے کہ اپنی مرضی سے آپ کو کس سائز کی بنائنی ہے میں نے اس طرح سے اس کا لڈو بنایا ایک ہمیں بہت جلدی جلدی کرنا ہوگا کیونکہ یہ ورنہ اسی طرح سے سیٹ ہو جائے گا گوڑ اور ہارڈ ہو جائے گا تو یہ پھر نہیں بنیں گے بس ہاتھوں پہ پانی لگاتے رہیں اور اس کو بناتے رہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے لڈو بنا لیا ہے اب اس کو تھوڑا ڈرائے ہونے دیں گے ہم بھی بہت کریسپی اور بہت اچھے سے بن کے تیار ہوئے مارکیٹ سے بہتر ہے کہ ہم اس کو گھرمیں بنائیں اور گھرمیں بنا کے خود بھی انجوائی کریں اور بچوں کو بھی دیں آپ چاہیں تو اس کو اسکول میں بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں آپ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ